ابھی آپ کو براہ راہ سے آلکوٹ لیو چلیں گے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ صرف تعریف سے خطاب کر رہے ہیں پانچ سات آٹھ تن ہوں مشکلائیں گے بڑی بڑی مارس کے آخر میں ہوں گئی لیکن میں آپ کو بتانا چاہاں کہ جب ہم نے اقتدار سمالا تھا تیرہ ہزار میگا وارٹ پیچ جنریشن آج انیس ہزار دو سو اٹھالیس میگا وارٹ پیچ جنریشن سات آگئے ہیں تمہارے خرق جو ہے وہ آخری خرف ہوتی ہے آپ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں تمہیں کبھی ماتھیں بیان آواز شریف نے تن رات تن رات فوقس کی ہے اس پرابلم کے اوپر کہ اس عذاب سے نجات دلائی ہے یہ پاکستانی عوام دلائی ہے تمام صوبوں کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ اپنے اپنے پاور پناڈ لگا سکتے فیبر پفتون خانے در بوری ہے پاور پناڈ نہیں لگائے تین سو پنجاب ڈیم بنائے رہے سندھ والا میں کراچھی میں لگایا ہے ڈیٹ سو میگا ہوں پنجاب نے لگایا ہے ہم یہ شمال شریف نے لگایا ہے آج بھی آج بھی دو ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو ہے میں نے کے پی کو دیئے ہیں پچھلے ہفتے کے یار احمد اللہ دونوں سوال ہیں ایک مدین میں ایک کلام میں پوچھنے ان سے آپ لوگوں کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی شاید خون خرابہ ہو رہا ہو دہشت دردی ہو رہی ہو کیا مدین پھوٹ رہی ہو پاکستان کی عوان پہ ہمارے مخالف جو ہے صرف ایک ڈیٹ ٹیکنیا نواز شریف نہیں واپس صحیح یہ باروہ کھلاڑی ہے تو بھی دین میں پیٹھا رہے ہیں یہ باروہ کھلاڑی پیٹھ وہاں کے پوڑیچ پیٹھا ہے وہاں معاملہ ہے کسے تو ساٹر لگتر میں نے اندر جائے ہیں پاکستان موسیقی دون کے رہنمہ خواجہ آصف سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تب تیرہ ہزار میگا وارٹ پر بجلی کی پیداوار تھی آج انیس ہزار میگا وارٹ بجلی پروڈیوز کی جا رہی ہے خواجہ آصف اسلام آباد میں سیالکوٹ سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عدلیہ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا اسی یادگاریں چھوڑ جائیں گے کہ آنے والی نسلیں نیانواز شریف اور ان کے ان برکروں کو یاد رکھیں گے آپ بھی اس کے برکر ہیں میں برکر ہوں اس شہر میں اس صوبے میں اس ملک میں کل جاسو ہائیڈل پاور کا اقتطاہ ہو رہا ہے پیتاری سو میگا وارٹ بھی لی اس میں پیدا ہو گا پہرے پہرے مرنے میں دو آزار دو سو دوسرے مرنے میں دو آزار تیم سو جب دیامر بہتشا پان جائے گا تو پھر دو آزار تیم سو دے گا ہمارے پاس پیسے موجود ہیں جب شروع ہوا ہم نے کہا پاکستان کے اترز پاکستان کو گردوں کے نیشے دماغ دیا ہے یہ جو پروجیکٹ لگ خواجہ آصف سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ادارہ وزیر آزم نہیں بناتا عوام کسی کو بھی وزیر آزم چنتے ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم نے عادلیہ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اپنی انہوں نے کارکردگی کا بھی تذکرہ کیا اس تقریب سے خطاب میں اور کہا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت تیرہ ہزار میگا وارٹ صرف بجلی پیدا کی جا رہی تھی پاکستان میں آج ان کا یہ کہنا تھا کہ انیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے انہوں نے امران خان کو چیئرمن تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ادارہ وزیر آزم نہیں بناتا کسی کو عوام کسی کو بھی وزیر آزم منتخب کرتے ہیں میں ان خاندانوں کے نام نہیں لیتا کہ آپ کو کہیں گے ان خاندان لیکن سارے بار کے دبائی کے آئرلینڈ کے آسٹریلیا کے سعودی ریویا کے میں آسٹریلیا کے میں آسٹریلیا کے ملازمت کرتا تھا بینک نیشنلائش ہوئے لوگ انہیں بار جا کے بینک نیک ہوئے میاں نواز شریف کی ایک سٹیل پر چھ سال بعد بند بھی ہوں گئی اس کا اصحاب لیا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا وہ قطر کا وصحابت وزیر آزم وزیر دفاع خاجہ آسف شال کوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو وزیر آزم کے عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اس کی دوائی کے ساتھ سارے عاملہ ساتھ ہو جائے سارا نہ ہوئے ہی پتہ ہو جائے تو یہ میں باشناف حفاظ میں کہ اگر کسی کو اور میں میڈیا کے لئے جو شریف دارتوں کسی میں جو ہے وہ عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے باقی ہمیں چاہے ہی نہیں اپنا مال ویچن وہاں سے لوگ پتہ ہی نہیں کی چاہے ہی نہیں اب ہم چار سال سے وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی پوچھے سہی نہیں ہے میڈیا وارے اس سے پوچھیں یار مادنہ کے نام کے اوپر تو نا کمکہ محصطہ بنا کے اس کا مال ستے پر لگاؤ سا ہے پراپٹی کے ستے پر اور جو پارٹنر تھے انہوں نے لاس نکلیر کر دیا اپنی بیلنس سیٹس میں میں نے عدالت پہ جانگ رہی ہوئی ہے وہاں جاتا نہیں مفتد وکیل تب گئی بابرمان ہے پہلے مالک اس کا ایک مخیل ہے ان کے مالک کا اپنی ستا میں علاج ہوا اس کو بیچارے کو کہا تو میرا مخیل ہماری ہے انہوں بھی پر لے اپنی پیسہ کوئی نہ دے وزیر دفاع خاجہ آصف سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کا تقدس کسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عوام نے تیسری بار نواز شریف کو وزیر آزم بنایا کوئی ادارہ کسی کو وزیر آزم نہیں بناتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ عمران خان ہے